اور پھر خاص طور پر انسان رزق کے لیے دعائیں کرتا رہے کیونکہ سارے خزانے تو اللہ کے پاس ہیں وہ جب جس کو جتنا چاہے عطا کر سکتا ہے اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی مسنون دعائیں بہت ہی بہترین ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز صبح و فجر کی نماز کے بعد یہ دعا پڑھتے تھے اللہم انی اسألوک علما نافعا و رزقا طیبا و عملا متقبلا اے اللہ میں تجھ سے علم نافع طیب رزق یعنی پاکیزہ رزق اور مقبول عمل کا سوال کرتا ہوں یعنی ایسے عمل کی توفیق دے جو تیرے ہاں قبول ہو جائے تجھے پسند آ جائے اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کو حرام سے بچنے کی دعا کرنی چاہیے اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھائی وہ ہے اللہم مکفنی بحلالک ان حرامک و اغنینی بفضلک امن سواک اے اللہ اپنے حلال کے ذریعے حرام سے میری کفایت فرما یعنی مجھے اتنا حلال دے کہ مجھے حرام کی ضرورت ہی نہ رہے اور اپنی مہربانی سے مجھے اپنے علاوہ ہر ایک سے بے نیاز کر دے یعنی مجھے انسانوں کا محتاج نہ کر کسی اور کا محتاج نہ کر صرف اپنے خزانوں سے عطا فرما پھر اسی طرح خاص طور پر بڑھاپے کی زندگی کے لیے غصت رزق کی دعا کرنی چاہیے کیونکہ جب انسان بڑھا ہو جاتا ہے تو اس کے آزا کمزور ہو جاتے ہیں وہ اپنے لیے خود کچھ کمائی نہیں کر سکتا وہ دوسروں پر ڈپینڈنٹ ہو جاتا ہے تو اس وقت وسیع رزق کی دعا سکھائی گئی فرمایا اللہم جعل اوسع رزقک علی عند کبر سنی و انقطاع عمری اے اللہ جب میں بڑھا ہو جاؤں اور میری عمر ختم ہونے لگے تو میرے رزق کو وسیع کر دے اور اسی طرح اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے وسیع رزق کی دعا کرنی چاہیے جیسے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی ربنا انی اسکنت من دریتی بواد غیر ذی ذرعن بواد غیر ذی ذرعن عند بیتک المحرم ربنا لیقیم الصلاح فجعل افعدتا من الناس تہوی علیہم ورزقهم من الثمرات لعلہم يشکرون اے ہمارے رب بے شک میں نے اپنی کچھ اولاد کو اس وادی میں آباد کیا جو کسی کھیتی والی نہیں تیری حرمت والے گھر کے پاس اے ہمارے رب تاکہ وہ نماز قائم کریں سو کچھ لوگوں کے دل ایسے کر دے کہ ان کی طرف مائل رہیں اور انہیں پھلوں سے رزق اتا کر تاکہ وہ شکر ادا کریں جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بچوں کے لیے روحانی رزق کی دعا بھی کر رہے ہیں جذباتی محبت کی رزق کی دعا بھی کر رہے ہیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جسمانی رزق کی دعا بھی کر رہے ہیں جو ہر انسان کی ضرورت ہے اور اس میں سے بھی بہترین رزق یعنی پھلوں کے رزق کی دعا کر رہے ہیں کیونکہ انسان کو اللہ تعالی کا صرف رزق ہی نہیں مانگنا چاہیے بہترین رزق مانگنا چاہیے یعنی ایک تو سمپل سی دعا ہے اللہم مرزقنی اور پھر ورزقنا وانت خیر الرازقین جو سورة المائدہ میں اللہ تعالی نے دعا سکھائی ہے اور ہمیں رزق دے اور تو سب رزق دینے والوں میں سے بہترین ہے